یار زہیر اب بھی تم تین دن انتظار کرنے کا کہہ رہے ہو پہلے تم عمرے پہ چلے گئے وہاں سے آئے تو اسلام آباد میں رک گئے اب کیا میں کسی اور کو وکیل کرنوں کیا کروں ارے صدیقی صاحب ان مسئلوں میں ایسے ہی کسی بھی وکیل کو نہیں کر لیتے ہاں ہاں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اب وسیعت وغیرہ کے معاملے میں کسی اور پہ اعتبار بھی تو نہیں کیا جا سکتا چلے آپ مجھے بس یہ بتا دیں کہ سب سے اہم کام کیا ہے اہم کام یہ ہے کہ گھر میری بیوی کے نام پوچھ گئے یعنی آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بچے ساتھ جڑے رہیں ہاں ہاں یہی تطبیر تو کر رہا ہوں کہ یہ جو جائداد کا لالچ ہوتا ہے نا یہی بچوں کو ماں باپ کے ساتھ جھوڑ کے رکھتا ہے اب اگر میں نہ رہا تو کم از کم میری بیوی کے پاس تو گھر کے اختیار ہوگا اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے فون کا انتظار کروں آؤ بیٹا اسٹالکا ابو کیا بات ہے آج جلدی آگئے دفتر سے انچہ اب کیوں پہریت ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہو پریشان ہو کچھ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھے ہاں بیٹا کرو کیا بات کرنی ہے وہ میں گھر کے خلچے میں اس سر ڈالوں گا اگر آپ جمال بھائی کوئی گھر سے جانے کا مت کہیں بیٹا تم ازرہ کی باتوں پہ دھیان مد دو تمہیں پتہ نہیں ہے کیوں اس کی فطرت کیا ہے اگر مجھے تم سے پیسے لینے ہوں گے تو میں اپنا حق سمجھ کے تم سے مان رہی اب خام خواہ اپنے آپ کو انجن میں مبتلا مت کرو تو پھر آپ نے جمال بھائی کو گھر سے جانے کا کیوں کہا ہے اس لیے کہا ہے بیٹا کہ اس کی بیوی کی خواہش یہی ہے پھر ازرہ کو تو بات بے بات ہر بات پہ فساد کھڑا کرنا ہوتا ہے اب تمہاری بیوی جو ہے نا وہ اسما کی طرح تو ہے نہیں کہ کسی بات کا جواب ہی نہ دے بس جو ڈر تمہاری ماں کو لگے رہتا ہے نا وہی مجھے بھی لگے رہتا ہے بس یہی ڈر لگے رہتا ہے کہ کہیں تمہاری بیویاں تم لوگوں کو اس قدر نہ اکسا دیں کہ تم آپس میں دوسرے کا گریبان پکڑ لو دیکھو بھلائی اسی میں ہے کہ ہسی خوشی کسی ایک کو علایدہ کر دیا جائے اب وہ تو میں الگ ہو جاتا ہوں اگر آپ جمال بھائی کو گھرتے جانے کا مت کہیں بھائی جانتا ہو آپ کو ان سے بہت انسیت ہے کیا مطلب ہے دوارہ مجھے تم سے انسیت نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی